یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں لونگا گلی منجمد ہو چکی ہے اور بادل بہت زیادہ ہے موسم بھی بہت خراب ہے گریپ اون رپ کی ٹھن پروگرام سیڈیز میں آج میں آپ کو ہیوی نظارے دکھانے والا ہوں مری اپٹ آباد روڈ کے جو سردیوں میں ایک مکمل ونڈر لینڈ بن جاتا ہے میں صبح سات بجے مری پہنچا ہوں ابھی ہلکی ہلکی برس بری ہو رہی ہے جبکہ ٹمپریچر مائنس دو چل رہا ہے مری جنرل بس ٹینڈ سے ایک ہزار روپے کی میران گاڑی ملی ہے جو مجھے باڑیاں بزار تک ڈراب کرے گی آج کے سفر میں مجھے ڈونگا گلی جانا ہے بلکل نوروے یا کینیڈا کے جنگل میں سفر کی فیل آ رہی ہے مری سے ڈونگا گلی کا سفر ویسے تو تیس سے بتیس کلومیٹر ہے اور عام حالات میں یہ سفر سوا ایک گھنٹے میں تحق کر لیا جاتا ہے مگر اب یہ راستہ باڑیاں کے بعد برس سے ڈھکا ہوا ہے اور عام گڑی یہاں جا بھی نہیں سکتی جب تک برس کو ہٹایا نہ جائے یا پھر دھوپ نہ نکل آئے مگر مجھے کیونکہ جلدی ڈونگا گلی جانا ہے اس لیے میں نکل رہا ہوں سڑک پر لوکل گورنمنٹ کی طرف سے نمک کے ساتھ ایک کیمیکل ملا کر گرایا گیا ہے جس سے سڑک پر برس کم جمتی ہے باڑیاں پہنچ کر میں نے فور بے فور گاڑی کی تلاش کی جس میں مقامی افراد نے کافی مدد کی باڑیاں پہنچ کر میں نے فور گاڑی کی باڑیاں پہنچ کر میں نے فور گاڑیاں پہنچ کر میں نے فور گاڑیاں باڑیاں پہنچ کر میں نے فور گاڑیاں میری یہ فور پہ فور پوٹو ہر جیپ تھی تو کافی مصدوش مگر اس وقت یہی آپشن موجود تھی یہ جیپ میں نے چار ہزار روپے میں لی ہے جو کہ باڑیاں سے ڈونگا گلی تک ڈراؤپ کرے گی باڑیاں چیک پوس ٹراؤز کرنے کے بعد آپ کی پی کے میں داخل ہو جاتے ہیں پنجاب کی حدود میں سڑک پر برف نہیں تھی کیونکہ یہاں پہ ایکسکیویٹر مسلسل کام کر رہی ہوتے ہیں جبکہ سڑک پر کیمیکل بھی گرائے جا رہا ہوتا ہے مگر کے پی کے میں ابھی کام شروع نہیں ہوا وہ سڑک برف سے بھری ہوئی ہے میری اس جیپ کے ٹائر سنو ٹائر ہیں اس لیے ہمیں چین کی ضرورت نہیں عام دنوں میں مریز ڈونگا گلی کا کرایت پینتیسو سے چار ہزار ہوتا ہے جبکہ اب یہ پانچ ہزار سے چھ ہزار کے درمیان ہے ویسے مریز ایپٹ آباد کی لوکل گاڑیاں بھی چلتی ہیں جو کہ ابھی بند ہیں سبحان اللہ مریز ایپٹ آباد روڈ کی خوبصورتی مختلف موسموں میں مختلف دکھائی دیتی ہے سارا ویو سفیتی سے بھرا ہوا ہے اور درست برس سے ڈھکے ہوئے ہیں جن درستوں پر دھوپ پڑتی ہے وہ کہیں کہیں سے خالی ہیں اور سارا منظر ہی دل فریب بنا ہوا ہے مریز ایپٹ آباد روڈ پاکستان کی خوبصورت ترین سڑکوں میں سے ایک ہے اور سردیوں میں یہاں سفر کرنا بلکل ہی الگ تجربہ ہے برس کی چادر نے پوری وادی کو لپیٹ میں لے رکھا ہے جس میں آپ کی آنکھیں چندھیا سی جاتی ہیں میں خود ڈرائیونگ کی ٹینچن لیے بغیر یہ سفر انجوائے کرنا چاہتا ہوں قدرت کی خوبصورتی کو زیادہ محسوس کرنا چاہتا ہوں تو اس سارے مشن کو لے کر ڈرائیونگ تو نہیں کی جا سکتی ہم نے چھانگلہ گری کراوس کی ہے اور آگے کچھ فوٹوگرافرز ہیں ان کے پاس بہت بڑے بڑے لینزز ہیں اور وہ منکیز کو شوٹ کر رہے ہیں جو اس وقت درختوں پر بیٹھے ہیں اور جتنے بھی درخت ہیں سارے سنو کورڈ ہیں اور اتنا ایک میکنیفیسنٹ سین بنتا ہے اور یہ ایک فوٹوگرافر کی آنکھ ہی جانتی ہے ویسے دیکھنے میں مجھے تو میں اتنا فوٹوگرافر تو ہو نہیں لیکن یہ لوگ اتنی سردی میں یہاں پر کام کر رہے ہیں اور بہت ہی مشکل سے چل رہا ہے سلسلہ اس وقت مائنس تین مائنس چار ٹیمپریچر ہے جس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام چل رہا ہے اور یہی لوگ ایسے موسم میں ایسی جگہوں پر پہنچتے ہیں اور پھر ہم تو بس دیکھ کے پکچر کو لائک کر دیتے ہیں لیکن اس میں کتنی ایفٹ ہے یہ آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ چلتا کیا ہے تین ٹیمپریچر مائنس چار ہو چکا ہے اور ویڈیو بنانے کے لئے مجھے ہاتھ بار بار واحد نکالنا پڑتا ہے دستانہ پہننے کے باوجود کچھ ہی سیکنٹ میں ہاتھ جمنے لگتا ہے اگر آپ زیادہ برداشت کر بھی لیں تو ہوا کا ٹیمپریچر زیادہ گرہ ہونے سے بیٹری بھی جل ڈرین ہونے لگتی ہے ویسے میں اپنے ساتھ چار بیٹریز بھی ایکسٹرہ لے کی آیا ہوں میں اکثر اپنے وی لاغز میں یہ بات کرتا ہوں کہ برف پر ڈرائونگ ایک بالکل الگ تجربہ ہے اور میں کبھی بھی خود اس کام میں زیادہ انوالب نہیں ہوتا کیونکہ یہ تھوڑا رزقی ہے جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہونے والی برف باری میں کافی گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں تھیں جن کے آپ نے سوشل میڈیا پر فوٹیج دیکھی ہوگی میں خود ڈرائونگ کی ٹینچن لیے بغیر یہ سفر انجوائے کرنا چاہتا ہوں کچھ دیر کے لیے سفر کے اس منزل کو انجوائے کرتے ہیں موسیقی موسیقی اسے لوکر گورنمنٹ نے برف ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی